ایک اننگز اور چھالیس رنز کے ساتھ ٹیم انڈیا کو بہترین ٹیسٹ سیریز کی زبردست وکٹری ملی ہے بنگلہ دیش کی پوری ٹیم ون نائنٹی فائیو پہ آل آؤٹ ہو گئی مشفق الرحیم کے علاوہ کوئی بھی بنگلہ دیشی پلیئر ہے لانگ رنز کی اننگز نہیں کھیل سکا انڈیا پیسرز نے بنگلہ ٹائگرز کی جو بیٹنگ لائن نے تباق پھیر دی کیونکہ یہ بولرز کا بہت بڑا کانٹریبیشن ہوتا ہے جب وہ کسی بھی ٹیم کی جو ارلی وکیٹس ہوتی ہیں انس کو جلدی آؤٹ کر دیتے ہیں اور مطلب اگلی ٹیم کے پر دباؤ ڈالتے ہیں تو اشان شرما نے ان دونوں میچیز کی اندر بہترین بالنگ کی ہے زبردست بالنگ کی ہے اس کے ساتھ محمد شمی اور میش یادب نے بھی بہترین اپنا کردار ادا کی ہے پانی کے بلبلے کی طرح بنگلہ ٹائگرز جو انا وہ وکیٹ پہ ٹک نہیں پائے ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہوئے کہ دونوں ٹیسٹ میچیز جو انا تین تین دن تک یہ سیریز رہی ہے یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ٹیم انڈیا اپنا کوئی پریکٹس میچ کھیل رہی ہے بہرحال بنگلہ ٹائگرز کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے اور تمام انڈین فینس کو انڈین جو کرکٹ فینس ہیں ان کو بڑی بڑی مبارک بات ہو ٹیم انڈیا نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا اور آسٹریلیا نے بھی اپنی ہوم سیریز کو ون کیا تو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں ایک اور آپ کہلیں کہ کامیابی جو انا وہ ٹیم انڈیا کو ملی ہے اور اس وقت ٹیم انڈیا نے ٹیسٹ کرکٹ کے ڈینامکس چینج کر دیئے ہیں پہلے ایون کے پور سے پور ٹیم بھی ہوتی تھی تو چار سے پانچ دن تک آپ کو ٹیسٹ میچ دیکھنے کو مل جاتا تھا اب چاہے ٹیم انڈیا کی پرفارمنس بیسٹ انڈیز کے خلاف ہو ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہو بنگلہ دیش کے خلاف ہو مطلب تین دن کا ہی ٹیسٹ میچ نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بالرز نے بڑا پرفارم کیا ہے مطلب جو بیٹس مین ہے وہ تو سٹرونگ بیٹنگ لائن رکھتے ہی رکھتے ہیں لیکن بالرز نے اپنے بالنگ کے شعبے کو بڑا امپروف کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عشان شرمہ آل ان آل ان شرمہ ہے اور جو ریس کی وکیٹس ہیں وہ آج ہمیشی آدم نے جو پانچ وکٹے لی ہیں اس نے بھی کمال کر دیا بہرحال بڑی بڑی مبارک بات ہو ٹیم انڈیا کو آپ کی ٹیم نے بڑا اچھا پرفارم کیا میری بھی یہ دعا ہے کہ ہماری ٹیم بھی اسی طرح سے ہمارے دومیسٹک سٹرکچر کو امپروف کرتے ہوئے ایک بہترین کار کردگی دکھائے جیسے ٹیم انڈیا نے دکھائی ہے اور آگے کے میچز بڑے زبردست ہوں گے ٹیم انڈیا کے لیے بھی اور دوسری ٹیمز کے لیے بھی اور ہر ٹیم کو سیکھنے کا موقع ملے گا تو برحال ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملیا بڑی بہت بڑی وکٹری ہے پہلا ٹیسٹ میچ بھی ایک ایننگز اور کچھ رنز کے ساتھ ون کرنا اور دوسرا میچ بھی بہترین فتح ٹیم انڈیا کو ملی ہے فرنڈز کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ٹیم انڈیا کی وکٹری کیسی لگی اور بنگلہ دیش کی ٹیم میں کیا ویکن ایسیز تھی یہ بھی آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا اور جو لوگ فرس ٹائم میرے چینل پہ آئے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزاری شیئر ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن تو آپ کو ٹائم پہ مل سکیں آج تھوڑا سا میں ویڈیو اپلوڈ کرنے میں مجھے دیر ہو گئی میں تھوڑا سا کام میں بیزی تھا بائی نکلا ہوا تھا تو ابھی میں آیا ہوں تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاکات دو گی تھانکس فور وچنگ فرینڈز ٹیک کیر